سورت بکرہ پہلا سپارہ آیت نمبر ایک سو بیس اللہ تعالی نے ایک حد بیان کر دی فرمایا فرمایا یہ یہودی اور عیسائی تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے یہ قرآن ہے اور سادہ ترجمہ تفسیر کی بھی ضرورت نہیں یہ معاہدے کارلے محبت کے بعد کرلے یہ تم سے راضی نہیں ہوں گے کب راضی ہوں گے حتی تتبعہ ملتہم یہاں تک کہ تم ان کے دین کی پیروی کرنے لگ جاؤ میرا جب پہلی دفعہ پاسپورٹ بڑھنا تو میں نے سارا پڑھا کتابیں پڑھنے کا شوق تھا شروع سے اس کے ہر صفحے پہ لکھا ہے کہ سوائے اسرائیل کے یعنی آپ پوری دنیا میں یہ سبز ہلالی پاسپورٹ لے کے جا سکتے ہیں خبردار اسرائیل آپ یہ پاسپورٹ لے کے نہیں جا سکتے یعنی اتنی نفرت کسی ملک سے کہ اس پر لکھ کے چھاب دیا ہر صفحے بڑھ کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے ہر ملک کے لیے کارامد ہے میرا سوال ہے عرب کے ان لیڈروں سے جنہوں نے اسرائیل کے ساتھ معاہدہ کیا مجھے بتاؤ تمہیں فلسطین کی بیٹیاں بھول گئی نا ساری کی ساری تمہیں وہ ماں بھول گئی نا جو مسجد اکسہ کے دروازے پہ کھڑی ہو کے چیخیں مارتی تھی اور کہتی تھی کوئی علی کو خبر کرو کہ میری بچیاں قید میں ہیں بھول گئی تمہیں وہ بہن بھول گئی نا جس پر شراب کی بوتلوں ڈیڑھتے تھے اسرائیل کے فوجی وہ آپ کو ابھی بھی ویڈیو مل جائے گی وہ انڈیلتے تھے شراب کی بوتلوں سے پکڑتے تھے دست درازی کرتے تھے اور وہ بیٹی کہتی تھی یا رحمت اللہ العالم بھول گیا تمہیں وہ سارا کچھ تم نے ایک منٹ لگایا اور تم معاہدہ کس سے کروا رہے ہو امریکہ کے صدر سے اتنا ظلم کیا تم نے اتنا قاتل کے ساتھ معاہدہ کیا سمجھتے ہو فلسطین والوں کا کوئی والی بارس نہیں سنو میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کوئی مالدار امتی دنیا سے چلا جائے پیسے جائدادیں چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک جسد واحد کی طرح ایک جسم کی طرح ایک عصہ تکلیف میں وہ تو دوسرا اس کی درد محسوس کرتا ہے انسان کے وجود کے اندر سب سے قیمتی اس کا دماغ ہوتا ہے اسی سے سوچتا ہے اسی سے وہ عمل کرتا ہے اسی سے منصوبہ بندی کرتا ہے اسی سے وہ مومن ہوتا ہے اسی سے معاذ اللہ کافر ہوتا ہے اور وجود کے اندر جس کو درجے کے لحاظ سے بولنے میں بعض اوقات کم درجہ سمجھا جاتا ہے وہ پیر ہوتے ہیں اور تو تو میری ٹھوکر کے بھی قابل نہیں میں تجھے جوتے کی نوک پہ پیر کی نوک پہ بھی نہیں سمجھتا ہم یہ کہتے ہیں محاورہ تنکے تو تو پیروں کے قابل بھی نہیں یعنی سب سے عالی درجہ دماغ کو دیا دل کو دیا اور سب سے ہلکا درجہ پاؤں کو دیا لیکن مجھے بتلائیے گا اگر کبھی پاؤں کی سب سے چھوٹی انگلی چھنگلیا چیچی اس پہ اگر کبھی زخم لگ جائے تو جسم کا سب سے عالی حصہ دماغ ہے دماغ نے کبھی یہ کہا ہے تو چھوڑو یہ تو سب سے نچلا درجہ ہے نہیں جانا ڈاکٹر کے پاس اتنا ٹائم کا ہیں رہنے دو چھوٹی سی تو انگلی ہے خیر ہے ایسا کبھی ہوا ہے دماغ فوراں کہتا ہے کہ باقی کام بعد میں کریں گے پہلے ڈاکٹر کا پتا کرو اس کو مرم پٹی کراؤ کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر یہاں درد رہی تو باقی جسم میں بھی درد رہے گی اور یہ بھی پتا ہے دماغ کو کہ اگر میں نے یہاں علاج نہ کرایا انگلی کا تو کئی پیر بھی سارا زخمی نہ ہو جائے اور اگر پیر کا علاج نہ کرایا تو ٹانگیں اور باقی وجود تک بھی زخم نہ آ جائے لہذا دماغ جلدی فیصلہ کرتا ہے ٹیسٹ کرانے کا چیک اپ کرانے کا دھوائی لینے کا مرہم پٹی کا اور میرے بھائی مسلمان ایک وجود کی طرح ہیں یہ تو ہو سکتا ہے کچھ مسلمان ملک غریب ہوں اور کچھ کے پاس تیل کے کمے ہوں کچھ کے پاس سونے کے پہاڑ ہوں یہ تو ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات یہ وہ سمجھ لیں کہ ہمالا درجے کے ہیں لیکن یہ یاد رکھیں اگر ایک جسم کی طرح ہیں سوچتے ہیں اور ہیں کیونکہ نبی پاگ نے فرمایا ہیں اگر اس طرح سوچتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے کہ جس طرح تیل کے کمے والے کو اپنی درد ہوتی ہے نا سونے کے پہاڑوں والے ملک کو جس طرح اپنی درد ہوتی ہے نا اس طرح اسے کسی کو بیکارت کی نظر سے دیکھنا نہیں چاہیے چونکہ جسدیں واحد ہیں اور جسدیں واحد میں اگر کوئی درجہ بڑا بھی رکھتا ہو کہ جناب ہمارے پاس ایک بڑی جگہ ہے متبرک جگہ ہے ہم بڑے ہیں تو آپ بڑے ہیں لیکن بڑا دماغی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ بھئی وہ چھوٹا سا پیر کا حصہ زخمی ہے جلدی کرو علاج کراؤ لیکن بڑے دماغ والا کہے کہ میرا گھر تو محفوظ ہے میراج کی بات کرنے کا تو آپ وقت آیا ہے اس لئے کہ میراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصہ کے گرد گھومتا ہے سبحان اللہ حضور نے میراج کی رات مسجد اقصہ میں نماز پڑھائی تھی اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار غزور گئے تھے مکہ سے مسجد اقصہ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا آنا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصہ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں جب انہوں نے سوال جواب کیے حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصہ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا میں دیکھتا جاتا تھا بتاتا جاتا تھا کہہ لوں میں کہہ لوں بات کر لوں اور ایک دفعہ مسجد اقصہ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکہ گئی حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی او میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے سترہ مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں ہماری خبریں ہی آ رہے ہیں ہمارا درد ہی آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں پرس رہے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا جاگتوں کو جگانا پڑتا ہے سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا کیا کریں اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے اسے پتہ سارا ہے لیکن جان پوچھ کے آنکھیں ہماری بند ہیں یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے لیکن اگر قائد عظم محمد علی جنہ کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز ولاد ہیں تو پھر تو تمہیں عظم کر لینا چاہیے پھر تو لیبرل کو بھی عظم ہونا چاہیے کہ قائد عظم نے کہا ہے اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشیں کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں کدھر گئی اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے چند دن پہلے سیال کورٹ میں ایک واقعہ ہوا نائنصافی ہو گئی جی نائنصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ ہر بندے نے شور مچایا بڑے بڑے طفان اٹھتے ہیں کیوں ہوا جی کیوں ہوا مسجد اقصہ کی توہین ہو گئی تو پھر طفان کیوں نہیں اٹھا تاکشو کیوں نہیں ہوئے بیسے کیوں نہیں ہوئی میں اس مومبتی مافیا کا کیا کروں ان لیبرل لوگوں کا کیا کروں ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بیشوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ مسجد اقصہ اس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں تو حضور نے فرمایا ہزار گناہ بہتر ہے بی بی عرص کرنے لگی سنیا میں جاہا تو نہیں سکتی تیل بڑا کرتا ہے حضور نے فرمایا جاہا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھی جوا دے جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو تین مسجدوں کے لیے کرنا ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لیے ایک مسجد نبی کے لیے اور تیسرا مسجد اقصہ کے لیے بیت المقدس مسجد اقصہ حضور نے فرمایا تین سفر کرو تو سمجھنا ہم عبادت کر رہے ہیں کون کون سے فرمایا اگر بیت اللہ جاؤ تو عبادت سمجھ کے جانا مسجد نبی کی طرف جاؤ تو عبادت ہے اور مسجد اقصہ کی طرف جاؤ تو یہ بھی عبادت ہے اور فرمایا مسجد اقصہ میں جس نے ایک نماز پڑھی اسے پچیس ہزار نمازوں کا سواب ملے گا اور میرے رسول پاک نے یہ یہ وہ مسجد ہے جس کے ساتھ میرا شریف جڑا ہوا ہے قرآن پاک نے کہا کہ اس مسجد میں سبحان اللہ زیاسرہ بی عبدی لئیلہ من المسجد الحرام الى المسجد اقصہ مسلمانوں قرآن کہتا ہے کہ تمہارے مراج کی شام رسول پاک کی مسجد اقصہ سے جڑی ہے جس معبوب کو رب مراج کرائے تو مسجد اقصہ میں لائے کرائے وہ جگہ معمولی جگہ ہے وہ معمولی جگہ ہے مسجد اقصہ نبی پاک نے وہاں نبیوں کی امامت کرائی سترہ مہینے اس مسجد کی طرف مو کر کے تیرے اور میرے رسول نے نمازیں پڑی چھوٹی طرح ہے اور پوری دنیا کا مسلمان اسے چاہیے شرم سے گھڑ جائے ایک امریکہ کا صدر بول کے کہتا ہے کہ اسرائیل کو اجازت ہے اسے داروں نے قومت بنائے اور مسلمان حکمران بیان دے رہے ہیں ظالموں لٹیروں بیرو تم اپنی اپنی سیاستیں چمکانے کے لیے پہلے ایک دوسرے کو گانیاں دیتے ہو پھر ہی کٹھے بیٹھ جاتے ہو نمبرنگ کرنے کے لیے تم دین کے اس مسئلے میں سارے کٹھے کیوں نہیں بیٹھے سارے پاکستان کے سیاستدانوں کو علماء اور مشاہد کو چاہیے تھا ایک پیٹ میں کٹھے ہوتے ہیں کٹھے بیٹھ کے ایک بیان ہی دے دیتے ہیں ایک بات ہی کر دیتے ہیں پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو پھر میرا سلوٹ ہے ترکی کے صدر کو اس نے بہت عرصہ پہلے کہا تھا مسجد اقصہ میری خواب میں آئی تھی اور رو کے کہتی تھی آئے مجھے کوئی صلاح دی نیوبی کا ماننے والا کوئی آئے مجھے بچائے کہتے ہیں میری خواب میں آئی تھی اور روتی تھی کہتی تھی کوئی آئے اور ایک شاعر نے کہا ہے مسجد اقصہ نبی پاک کو بھی بلاتی ہے کہتی ہے ایک بار پھر تہبست فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار پھر سے تہبست فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا کوئی بولا ہے نہیں اتنا مقدس مقام چھوٹے چھوٹے بیانوں کہیں کٹھے ہو جاؤ میں بتاتا ہوں تمہیں مسئلہ کا حال کیا ہے میں بتاتا ہوں دو کام کرنے ہو ایک کامو کرے جو حضرت سلمان فارسی نے کیا تھا سنو سنو حل سنو مسئلہ کا میں چھوٹا آدمی اوپر حال سنو مسئلہ کا زندگی میں ایک کام مسلمان کر لے جھٹ بن کے بھٹ بن کے رائی بن کے پاکستانی مصری سعودی بن کے بڑا جی لیا ایک کامو کرے جو حضرت سلمان نے کیا تھا جب ایک کافر نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے تو فرمایا میرا نام اسلام ہے بولیے سارے میرا نام ہے کہا تمہارے باپ کا نام فرمایا اسلام دادا کا نام کا اسلام پردادا کا نام بازو تیرا توحید کی قوت سے کم ہی ہے اسلام تیرا دیس حیث مستفعی ہے ایک کام بھو کرو جو حضرت سلمان نے کیا تھا کافر جب پوچھے دکھو ہم سارے اسلام ہیں ہم سارے کیا ہیں ہم پہلے مسلمان ہیں باقی بعد میں کچھ اور چیز دوسرا کام بھو کرو جو حضرت امیر معاویہ نے کیا تھا سوئلو یہ ہاتھ نہیں ہے اس مسئلے کا سنو نا حضرت مولا علی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نور جنابِ امیرِ معاویہ کی جنگ ہو رہی تھی تو روم کے بادشاہ نے عیسائی بادشاہ نے حضرت علی کو خات لکھا کہ میں تیرے اوپر حملہ کرنے والا ہوں خات لکھا نہ حضرت علی کو تو جواب حضرت امیرِ معاویہ نے لیا چاہیے تھا نہ مولا علی جواب دیتے حضرت امیرِ معاویہ بولے اور بول کے کہنے لگے اور روم کے کتے ہم گھر میں جتنا مرضی لڑے یہ نہ سمجھنا تو علی پہ حملہ کرے گا تو میں تماشاں دیکھوں گا فرمایا تو علی پہ حملہ کرتو سہی علی شپہ سالار ہوگا اور امیرِ معاویہ اس کا سپائی ہوگا گھر میں جتنا مرضی لڑے پر رسول اللہ کے نام پہ ہم اکٹھے ہو جائے گا یہ رسول اللہ کا دین ہے اس پہ ہم اکٹھے ہیں یک جان ہیں فرمایا علی شپہ سالار ہوگا اور امیر معاویہ سپائی ہوگا اکٹھے نکلیں گے اور کفر کو بتائیں گے کہ اگر تم مسلمانوں کی طرف دیکھو گے پھر ہم یک جان ہیں پھر ہم پھر ہم دنبت خضرہ کے شاید علی ایک ہیں ایک ہیں ایک تھے اور ایک ہیں رہیں گے اس لیے یہ دو کام اگر مسلمان کرے دو کام ٹھیک ہے اختلاف ہو گئے بڑا کچھ ہو گیا لیکن ان سے کہیں کہ جب تم آو گے تو پھر ہمیں لیدہ لیدہ نہیں پاؤ گے پھر ہمیں تمہیں اکٹھے تھاؤ گے اکٹھے میدان میں نکلیں گے اور کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں میں کیا کروں میرا تو آئیڈیل بنتا جا رہا ہے تیب اردگان عجیب بات ہے نا کہ اس کے پاس اعتمی طاقت آپ سے کمزور ہے آپ کی تگڑی ہے اس کے پاس جو فوجی طاقتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر آپ کی فوجی طاقتوں کا لوحہ مانتی ہے دنیا لیکن تو مجھے کہنے دو نا میدان میں بندہ اعتمی طاقت سے نہیں لڑتا ایمان کی قوت سے لڑتا ہے اور بولتا ہے نا کیا کر رہی ہے اس نے اس نے اعتمی پارلیمنٹ سے خطاب کیا ہے مطالبہ ہے علماء سے گزارش ہے مشایق سے گزارش ہے ہر مقت بے فکر کے آدمی سے گزارش ہے علماء اور سیاستدانوں سے اپیل ہے کہ پارلیمنٹ کا مسترکہ جلاس بلائیں مسترکہ اس میں ہر سیاستی جماعت کا لیڈر بیٹھے اور اکٹھے بیٹھ کے ان کو یہ میسج دیں کہ بازو تیرا تورید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تیر مصطفی اور ان کو بتائیں کہ ہزاروں قومیں وجود میں آئیں دہر میں خوشک و تر کے رشتے سے ہم نے بنیاد دوستی رکھی یاد خیر و بشر کے رشتے سے مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین عیوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں کہ ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دیں مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین عیوبی نے جانچ پر سر پر امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبے کو سمیٹا اور بار کہنے لگی تو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہے گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہرہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور سہمیں ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین عیوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہیں میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے ڈھون کے لایا ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہمت کیا ہوا کہتا ہمت کیا ہوا کہتا ہمت کیا ہوا کہ دشمن کے بچوں کیتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا بنو قریزہ اور بنو نظہر دو محلے تھے یہودیوں کے یہودیوں نے بڑی احد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ نکال دیا مدینہ منظرہ سے یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مقام ان کے باغ ان کی جائدادیں بچ گئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسار مدینہ کو پہلے بلایا جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ پیسے آتے کسی کو برے لگتے ہیں اب تو یہ بھی حلال عرام کی تمیز بھی مستی جا رہی ہے جائداد باغ مال علاقہ خالی ہوا ہے وہ چلے گئے ہیں اور لوگ تو ٹھوٹے پھرتے ہیں اللہ خیر فرما ہے شاملار جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں وہ کس کس نے نام کرا لی ہے کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں خالی جگہ پڑی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انسار مدینہ کو بلایا حضور نے فرمایا انساریوں بہت بڑی جائدادیں یہودیوں کی بنو نزیر اور بنو قریضہ مالے خالی ہو گئے میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بانیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا ہے جائدادیں تم نے دے دی ہیں مکانات دے دی ہیں بڑا کچھ تم نے دیا ہے میرا جل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں تو انسار مدینہ کیا کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے تو حضور ہم تو پہلے انسار ہے ہمارے پاس بڑا کچھ ہے آپ میربانی فرمائیں وہ سارا کچھ معاجروں کو دے دیں دے دیں معاجرین کو ہمیں نہیں چاہیے اب چلے گئے بات کر کے میرے حبیب پاک نے معاجروں کو بلا لیا فرمایا بنو نزہر اور بنو قرازہ قبیلے کی جائدادیں آئیں تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انسار مدینہ کی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے کہا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسار بانیوں نے ہمارے لئے دل تک کھول دیئے ہیں حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دی ہے ہم اتنے خرد غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائے کہ حضور ہمارے پاس جو مکان ہے وہ ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں تجارتیں کر رہے ہیں مزدوریہ کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے آپ یہ ہمارے طرف سے ہمارے انسار بانیوں کو گفٹ کر دیں آپ انہیں دے دیں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا یہ انداز میرے غلاموں تمہارے یہ طور طریق ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو دوسرا کہتا ہے تیسرے کو مسلمانوں کی میں اقتداد لڑتے 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 دور چلے گئی تاتاریوں نے قید کر لیا چار مسلمان تھے تبلیغ کرنے گئے جنگ کرنے گئے جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم وہ چار بزرگ تھے سزائے موت کا حکم ہوا تو تاتاری باگشاہ تو تھا وہ بڑا خلاف تھا بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کی اس نے کہا کہ ان کو جب فانسی دینا تو مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا اب چار عالم ہیں چار صوفی ہیں سفید دڑ یا سر پہ امام ہیں فانسی کا وقت آیا تو جب فانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے چانوں کو کٹھے فانسی نہیں ہو سکتی ایک کو کہا کے ایک ایک کر کے ان کو فانسی دو جب فانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سپیچے سنجی تھے وہ دور کے آگیا ہے کہنے لگے باگشاہ پہلی باری بھیری لگا پہلی اب باگشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو وہ قریب آئے تو دوسرے دور آئے کہنے لگے نہیں نہیں پہلی باری میں میں نے زیادہ کافر قتل کی ہے میرا بڑا جرم ہے مجھے پہلے صدا دو ان کو فانسی دینے لگے تو تیسرے آگئے کہنے لگے نہیں یہ پہلی را قتل کرتا تھا رستے میں بتایا کرتا تھا ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے مجھے پہلے فانسی دو تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دورہ آیا کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن کہا یہ کہتا ہے چلو واپس چلتے ہیں میں جانے نہیں دیتا تھا میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے میرا جرم بڑا ہے مجھے پہلے فانسی دو بادشاہ کہنے لگا مجھے پینتیس سال ہو گئے حکومت کرتے بڑی دنیا کو فانسی دی ہے لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا اور تم کیسی قوم ہو کہ ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو جھانگ رہے ہیں آگ لو تاتاری بادشاہ کافر بادشاہ اسلام کی مخالفت کر دوں ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں ایک قبی لے کے رہنے والے ہو کا نہیں ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے تو وہ ان کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا ایک ہے اور نبی منفر ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ ہو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا جاؤ میں تم چاروں کو ازاد کرتا تمہیں ازاد کرتا میرے دوستو یہ رنگ تھا دیکھے نا یہ اس تھرسی نے نظام دیکھا نا اس فلق نے پہلی بار دیکھا اس زمین نے پہلی بار اور میرے حصہ فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی اس نے پہلی دفعہ دیکھا اوہد کا بیدان ہے تین سے آبا تک تیوی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں حضرت انس بن نظر پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ایک زخمی سے کہا سجھ پانی پلانا ہے تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں وہ جو ساتھ پڑے اس کے زخم گہرے ہیں پہلے اسے پانی پلا دے یا اسے دے دے اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا اس کا زخم زیادہ گہرہ ہے اسے پانی پلا تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے اس کی عمر زیادہ ہے میں تو جوان و برداش کروں بڑاپے کی وجہ سے نڈال ہو گیا ہے پہلے اسے پانی پلا چوتھا کہنے لگا پانچنے کے پاس جا پانچنے کے پاس جا حضرت انس بن نظر کہتے ہیں میں رو پڑا میں نے کہا محمد کی غلاموں رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے زبانے پیاز سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوبت مرتے دن پر قائم ہے کہتے ہیں میں ساتھنے کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر چھے قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ میں نے نہیں پانی پینا جا پہلے کے پاس لے جا کہتے ہیں میں پہلے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی دوسرے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی میں ساتھنے تک آیا تو انتقال کر گئے کہتے ہیں پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پر رکھا تو میں نے کہا پانی گواہ رہنا محمد کے غلام مرد تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں گواہ رہنا یہ مر جایا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا درد میرے دوستوں لٹا ہوا برما روتے ہوئے مسلمان سسکتیاں اور آہل ہیتی ہوئی مائیں پوچھتی ہیں اے خاصہ اے خاصانِ رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے شان سے نکلا کا وطن سے پردیس میں وہ دین آج غریب الغربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور کیا خلصورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہو جسم کے قصے کو سارا عصہ پریشان ہوتا ہے فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے پھر میں یہ مضبوط لوگ ہیں یہ مضبوط لو حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک گھر میں بطور توفہ کہت کا زمانہ تھا گوشت ملتا نہیں تھا جانور ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک آدمی کے گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنے بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے سات مال اپروسی زیادہ گریب ہے ادھر نہ بیج دے یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکوں سے مر گئی کہا ساتھ والے پروسی کہ گھر سے نہ کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بیج دے اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شہود کا مشورہ دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں ساتھ والے کے چھوٹے ہیں وہ گزارہ نہیں ادھر نہ بیج دے ادھر گئی ادھر گئی ایک روایت ہے ساتھ گھر ایک روایت ہے اکیس گھر اکیس گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آگئی اور پہلا سے ابھی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا قلبہ نہیں پڑا باقی بیس نے بھی پڑا ہوا ہے صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا باقیوں نے بھی لیا ہے اور صرف تیرے اندر ہی جذبہ ایسار نہیں تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی سارے ہی پیار کرتے ہیں وہ شریف پھر آگئی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے امام نبی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے ایکیس گھر پھر بھی اکیلے میں ہی کھائیں گے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے ایکیس گھروں کے مطابق شور میں پکا اور پھر برطن میں ڈال کے وہ بی بی اے کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آتی ہے کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو بار اور کھاؤ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے یہ رنگ چشن فلک نے سکھایا ہے آپ کی بڑی مہربانی زندہ بات گوئی ہے جس کو اللہ رسول زندہ بات فرمائے بڑی مہربانی اللہ جزا دے عرض یہ کرنے جارہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا عمد کو فرمایے دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی صدا ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں میں اسے مسلمہ اپنا مانتا ہی نہیں حضور کسے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکا سو جاتا ہے میں مومن ہی نہیں مانتا صدا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی صدا کا اعلان کروں میں مانتا ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں مومن بھائی بھائی اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن کہوں نہ اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں حضور نے فرمایا رب فرمایا گا بندے سے کہ میں تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تُنہیں مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی کون کہہ رہا ہے اللہ کہا میں بھوکا تھا تُنہیں روٹی نہیں دی میں ننگا تھا تُنہیں کپڑا نہیں دیا میں پیسا تھا تُنہیں پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تُتیمار داری یا اللہ نہ تُو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑا پہنتا ہے نہ تُو بیمار ہوتا ہے لاتا خضوص نہ تم ولم تجھے بیماری آتی نہیں ہوں نیند نہیں آتی میرے مالک تُو پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا نا وہ جو تیرے پڑوس میں تیاسا تڑکتا رہا تو وہ میرا ہی بندہ تھا تو دوائی لینے جائے تو بڑے سبتحال میں اور اس بیچارے کو بیس روپے پرچی کے بھی میسر نہ آئے تو میرا ہی بندہ تھا میرے دوست خیال کر اور یاد رات یہ جو ہم سائے ممالک میں ظلم ہوتے ہیں زیادتیاں ہوتی ہیں ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا ہے جو ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے یہ جو باہر آگ جا رہی ہے یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے یہ جو باہر فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دروازے تک آ سکتا ہے میرے رسول پاک نے ایک جان مسلمان کو ایک جان قرار دیا مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے مسلمان ایک جان ہے نا انگلی کو لگ جائے کٹ دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں میں نے اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا اگلی کی درد ہے اگلی جانے اس کا کام جانے ایسے ہوتا ہے نا بولے پیروں سے کہتے ہیں اگلی کہتی ہے چار ڈاکٹر کے پاک پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا اگلی کا کام ہے اگلی جائے ایسے ہی ہے نا دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا اگلی کو درد ہے کہتے ہیں میں ایک درد کو اگلی کا ماما اگلی جانے اس کا کام جانے ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے دکان کہتا ہے میں نے نہیں بات سنوی ڈاکٹر صاحب کی زبان کہتا ہے میں نے نہیں بولنا انگلی جانے کیسا ہوتا ہے پیار اعتزاعت کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس میک کچکر کھاتا کرو ڈاکٹر کی دکان کی انگلی کو درد ہے انگلی جانے ایسا ہوتا ہے میرے مصول مرگ برمہ مسلمان ایک جہان ہے درد برما کے مسلمان لوگو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں بہت جانے ہم کا کام جانے ایک جان ہے نا درد ہونا چاہیے تکلیف ہونا چاہیے پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ سیمبلی پہ گفت ہوئی ہے اس موضوع پہ آپ کی صوبائی سیمبلی ہیں اس موضوع پہ بولی ہیں آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے ہیں ہم تو اپنی اپنی سیاستیں اپنے اپنے تماشی اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے وہ دریاں کے اندر سسکتے مسلمان بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں کیا ہمیں کیا گرز ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتا چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاہ لینے کی خاطر نا بنو عباس اور بنو میہ کی جنگ چل رہی تھی بنو عباس جو تھے وہ غالب آگئے بنو میہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو احسانیوں نے بنو میہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور بنو عباس پر غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں بنو میہ بڑی جدولیت کر رہے تھے بادشاہی کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہم جتنا مرضی لنے لیکن کافروں کے آتے بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں ہمیں خبردار ہمارا آپس کا معاملہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو میرے دوستو مسلمان کو سوچ نہ کیا یہ سوچ بڑی رکھنی چاہیے گھر کی جنگ سے نکل آپ اب بہو ساج کی جگڑے سے باہر آ جاؤ اب ملے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ اب اسلام کو تیری حاجت ہے اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھیں دیکھیں نا فیس بوکی یوز ہوتی ہے اس پر نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاگنے لگا ہے مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے اب اس کی آنکھیں کھلنے لگی ہے اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے اب یہ اپنے ملک سے سوبے سے برادری سے نکل کر بولتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی بھی ہے اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے اب یہ عالمی بات کرتا ہے میرے دوستوں ہمارا توعال یہ ہے امام عاظم ابو حنیفہ کا فتوہ ہے آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے باخبر نہ ہو وہ جمعے کی تقریر نہ کرے وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو تو جس کو چھٹی ہو جائے تو انہیں ختم نہیں پڑا دوڑ جا مسجد سے تو ختم نہیں پڑتا ہمارے تو جو فتح ہی نہیں دکا رہتا ہے باگ جا وہ عالمی حالات پر بات کرے گا وہ کی بچارے کو جو پتا میری سویرے چھٹی ہو جانی ہو جانی ہے سیاست کا لفظ چھیڑا نہیں وہ مہ گیا نہیں یاد رکھے وہ جو بیداری ہے وہ جو عالی ذرفی ہے وہ جو بڑی سوچ ہے وہ جو ملک کی سوچ ہے وہ جو قومیت کی سوچ ہے وہ جو آگے بڑھنے کا ذاوی ہے وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جہاں سویرے لنگر کا ٹھکر کلا اور دوپیر کو روٹیاں مانگ کلا اور دیکھ آج مراہ کون ہے ختم کس کا پڑنا ہے تو گلہ تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ تو گھونٹ دیا تیرا گلہ تو کیسے بڑی بات کرے گا بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے بڑی تغود ہو چاہیے بڑی کوشش چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی جانگ میں ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے ملے والا ملوں پہ اتراج ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے ملے پہ اتراج کرتے دیکھیں یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے علاقے میں بسنے والے کرتے ہیں پاہی توبہ ہے اس ملے توکہ اللہ ہی بچائے اللہ اولہ بلہ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے اس نے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں مسلمانوں کو بانچ دیا ہے چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے چھوٹے چھوٹا ہمارا مزاد یا چھوٹی سوچ ہے بڑی سوچ کی بات سنیئے صلاح الدین یوبی جاگ رہے ہیں آپ لوگ تو ساکھنے حضرت صاحب بڑی کال چھیڑ چھیڑی ہے کنیں برما جانا ہے کنیں مدد کرنی ہے میں تو بھئی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا تو میں معذور ہوں کمزور آجمی ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دونا اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد رونے تو دو تڑپنے تو دو آہیں تو وہانے دو سسکیاں تو لینے دو مار کھائی ہے تو تڑپنے تو دو وہ قرآن پاک برما میں پبندی لگیا تو میں یہاں سوچنے لگاؤ کہ وہاں تو پبندی لگیا یہاں پہلے ہی لوگ کوئی نہیں پڑتی معذر اللہ تعالی حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لیے ایک 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 کر کے افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی پھر وہ لیبیا میں بھی لگی پھر وہ مصر میں بھی لگی پھر وہ یمن میں بھی لگی سعودی عرب میں توا کے ہوئے میرا دل تڑپا ہے مجھے پریشانی ہوئی میں بچے پاس تھے میں بڑا جسرپ ہوا میں نے کہا یار یہ ہمارا سب کا اجماعی عقیدت کا مرکز ہے ہم کم از کم ہزار اختلاف کے باوجود کہا کرتے تھے کہ عرب میں امن ہے یار وہاں سکون ہے وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی فساد ہونے لگا وہاں بھی عق بڑ گئی ہے لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب عق بجانے کی کوشش کریں گے اس وقت عق نہیں بجے گی جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا ہر شخص اپنے گھر کی نال چلائے گا ہر شخص نلکہ چلائے گا اور پانی نکال کے یہ عق بجائے گا تب ہی عق بجے گی ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کریں نظریہ بڑا کریں ملک کی بات کریں مسلمان ہو کے سوچیں مسلمان ہو کے سوچیں خدا رہا نکلیں یہ گھر کے جگڑوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں بڑی سوچ آپ بنائیں جب دوستیں گا لگائیں یرانیں لگائیں پی چھوٹے موٹے حساب سے بچیں بابا بلے شاہ صاحب قسماتے کورے ورک کتاب نہیں ہندے کورے ورک کتاب نہیں ہندے پتھر دل بلاب نہیں ہندے اوہ بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانالی صاحب نہیں ہندے پھر ذرا نکلیں اسی صاحب کتاب سے بات بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانالی صاحب نہیں ہندے پھر ذرا بڑا ذہن کریں چھوڑے اپنے صاحب ایو سرون آلان قسم وَلَنَبْلُوَلَّكُ الْبِشَيِّ مِنَالْخَوْفِ بَلْجُوعِ وَنَقْسِمْ پھر اسحاب کتاب سے نکلے پھر امامِ عالی مقام کی طرح یہ سوچ بنائے کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں امت پر آنس نہیں آنی چاہیے ایک امامِ عالی مقام کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو وہ اکیلے تھے لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین امارا ہے حسین امارا آج نظریہ امامِ عالی مقام زندہ ہے تو وہ اکیلہ ہے تو کھڑا ہو یہ نہ کھاکا چھوٹی سی مسجد ہے ایک کونہ اگر کھڑکاوہ مولانا تقویر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دنگ عالم میں پھیلا دیا کرتا ہے سلاح الدین ایوبی مسلمانوں پر ظلم ہوا فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیاں خون سے بھر گئی ایک دن کے اندر ست ستر ہزار ست ستر ہزار مسلمان قتل ہوا گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا گھوڑے فسلتے تھے اتنا خون تھا اور کچھی سڑکیں تھیں اتنا خون تھا پہلے کچھی زمین نے خون پیا پھر خون اس سے باہر آیا پھر بھی اتنا ست ست ستر ہزار آدمی قتل ہوا سلاح الدین ایوبی کون تھے میرے غوثِ آزم جلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے جامعہ نظامیہ مدرسہ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کی مدارس ہیں انہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں مدارس کے اندر دہشت گردی آئی میں اختلاف نہیں کرتا لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درست دیا جاتا ہے امن پیار اور محبت کی فضا قوام کیا جاتا ہے وہ مدارس اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے سلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے مدرسے کا لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درویش بھی تھا جو ساتھ اللہ رسول کے احکامات محبت کے ساتھ کھلانے والے غوثِ آزم جلانی کا مدرس آتا اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم دیکھیں نا علم دین شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا ختم دلانے والا تھا عمر چیمہ شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا یہ ناتے وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر قاضی کر دیتی جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی سلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد چند سالوں میں نکلو مدد کرے انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے میرے اللہ نے میری اٹھ پاند کمر کیا ڈرکا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے فر میں مجھے نکلنے دے اللہ میری مدد کرے گا تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی کوشش کی چند سالوں کے بعد اسی جگہ جہاں مسلمانوں کا خون باہا تھا اللہ نے اسلام کا جنڈہ پھر سے بلند کر دیا سلاح الدین نیوبی فاتح بن کے مسجد اقصہ کے دروازے پہ کھڑا ہے چند سال گزرے عیسانیوں کا بنا وہ ظلم ابھی یاد ہے اور عیسائی سالے لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو اب ہمارے بچے کٹے جائیں گے عورتیں بیوہ ہوں گی گردنیں کٹیں گی اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے سلاح الدین نیوبی گوڑے پہ کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں اوہ عیسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گردنیں جھوک گئیں جواب کوئی بھی نہیں اب تم نے ستر ازار مسلمان ایک دن میں مارا تھا بولو تمہارے ساتھ کیا کروں تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاگر مولی کاٹی جاتی ہے بولو کیا کروں عیسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں تشدد یاد ہے بربریت یاد ہے تم بہتر جانتا ہے تم نے کیا کرنا ہے سلاح الدین نیوبی گوڑے پہ فاتے کھڑا ہے آنکھوں میں آنسو آئے تڑب کے رویا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا لا تسری والے جاؤ تم پر کوئی زیاد جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تم کر کیا رہا ہے کہنے لگا میں کیا کروں میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی جاؤ تم ازاد ہو اس نے کہا تم ازاد ہو لوگوں نے کلمہ پرنا شروع کر دیا اشہدو اللہ علیہ اللہ واشہدو اللہ محمدن اکتو سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا سلاح الدین ایوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں تا ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں سلاح الدین ایوبی نے جنجفر سر کے امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبنے کو سنیٹا اور بار کہنے لگی تُو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے دیں سلاح الدین چند سپاہی ساتھ گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہراں میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک دکھا درے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے سلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہوگا تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے ڈھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا امہ کیا ہوا کہتے لگے تنہیں سلا نہیں کہ دشمن کے بچوں کتنی حفاظت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا جا جا کے کلمہ پڑھ لے میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے برما کا مسلمان ہو یا عراق لیبیا افغانستان کشمیر کا مسلمان ہو میرے دوست وہ غیر نہیں ہے وہ تیرا اپنا ہے اس کا رنگ نہ دیکھ اس کی بولی نہ دیکھ اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑتا ہے وہ دیکھ کہ وہ قابیل کی طرم مو کر کے نماز پڑتا ہے دیکھ کہ تیرا اور اس کا نشاب زندگی قرآن ایک ہے میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا تو دعا تو کر دیا کر کچھ نہیں کر سکتا تو التجاہ تو کر دیا کر اللہ کے حضور یہ تو کہا کر کہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی انداد فرما یہ دعا تو میرے دوستوں ضرور کیا کرو سوچ بڑی کریں جب بھی آپ بولیں جب بھی آپ لکھیں جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں اپنی زندگی اس انداز میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں پہلے اسلام کی بات کریں